فیف جنریشن وار اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے ایک فکرہ جو کہا جا سکتا ہے کہ اس کو لڑنے سے زیادہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے آپ کو یہی نہ پتا چلے کہ آپ امن کی حالت میں ہیں کہ جنگ کی حالت میں ہیں کہ جب کوئی ملک دوسرے ملک کو فیف جنریشن وار کے لیے ٹارگٹ کرتا ہے تو اس کا دورانیاں پندرہ سے بیس سال ہوتا ہے فیف جنریشن نے سب سے زیادہ اندہیں اثار جو کیا ہے وہ میڈیا پہ کیا ہے پندرہ سال تو ہو گئے ہیں اسامہ صاحب کہ ہم ڈینگی کو ختم نہیں کر سکے تو اب میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ سکوں کہ یہ فیف جنریشن وار کا ایک ویپن ہے لیکن اگر آپ کہنا چاہیں کہ جنہیں سر آپ کی بات سے میں اگری نہیں کرتا تو میں فوراں ایک آرگیمنٹ ضرور دوں گا کہ آپ کے پاس بھی ایسا کوئی آرگیمنٹ نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ کہہ سکیں کہ یہ فیف جنریشن وار نہیں ہے تو اس وقت پا کہ دنیا میں جو فیف جنریشن وار کا شکار ملک ہے اس میں اگر آپ نے کسی کا نمبر ون کہنا ہو تو وہ انڈیا ہے اور نمبر ٹو امریکہ ہے کہ چائنیز نے آج تک اپنے بندے مرنے پر پاکستان حکومت سے احتجاج نہیں کیا لیکن انہوں نے ایک ہی دفعہ جو گلا کیا تھا پاکستان حکومت سے وہ تھا کہ جی آپ کی سیول بیروکریسی ہمیں کام نہیں کرنے دیتی اب بھی اگر آپ کو یا کسی اور کو سمجھ نہیں آتا تو پھر میں دعا کر سکیوں اسلام علیکم ایموری ون ویلکم تو انیدر ایپیسور اف دیو ٹی آئی ٹاکس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے ہم نے ایک پہلا پاکست کیا تھا اس کے اندر جس میں ہم نے کولڈ وار کی بات کی تھی بھی پرامیسڈ کہ ہم لوگ فیف جنریشن وارفیر کی بات کریں گے تو اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر منبر سابر صاحب اور ہم لیکنگ فورڈ ٹو لرننگ جیسے کہ ابھی تک ان کے سارے پاکست میں میں خاص طور پر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے سر تینکیو سو مچ فور یور بینگ سر سٹارٹنگ کے لیے آئی وڈ وانٹ اسی طرح سر بگر پکچر ہمیں بتائیے کہ فیف جنریشن وار ہے کیا آخر پانچویں نسل کی جنگ جو ہے فیف جنریشن وار اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے ایک فکرہ جو کہا جا سکتا ہے کہ اس کو لڑنے سے زیادہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے اور اس کو جو لڑنا ہے وہ بھی ہارڈر ٹو فائٹ ہارڈس ٹو انڈرسٹینڈ مطلب آپ کو یہی نہ پتا چلے کہ آپ امن کی حالت میں ہیں کہ جنگ کی حالت میں ہیں اور اس کو جو مزید چیز کمپلیکس کرتی ہے کہ یہ ملٹریز کی بجائے یہ سویلینز کو زیادہ ٹارکٹ کرتے ہیں تو جب آپ نے ملٹریز اچھا نہ آنا اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نہ اس کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے نہ اچھا گریجول ہوتی ہے سلو ہوتی ہے سلو پوائزن کی طرح ہوتی ہے تو اس لیے یہ دنیا کی سب سے مشکل جنگ ہے ایک ملک اس کا شکار ہو کے ختم ہو کے دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اچھا ٹوٹل ڈسٹرکشن نہیں ہوتی اس میں یہ بھی میں بتا دوں یہ نہ زندہ لاش بنانے والی بات ہے کہ چونکہ اس طرح کی تباہی ہوتی نہیں اور پھر اس کا جو دوسرا وان لائنر ہوتا ہے اس میں ایکسپلوڈ نہیں کیا جاتا ایمپلوڈ کیا جاتا ہے ایکسپلوڈن نہیں ہے یہ ایمپلوڈن ہے تو ایمپلوڈن میں چیزیں اندر کی طرف آتی ہیں ایک غبارہ لیں غبارہ بھرا ہوا تھا ہوا سے اس کو پنکچر کر دیں وہ بلکل بکھر جاتا ہے دوسرا غبارہ لیں آپ اس کے اندر ہوا ہے وہ گریجول ہوا کم ہوتی رہے ادھر سے دبائیں کبھی ادھر سے دبائیں جب اندر پہ وہ گریب پہنچے تو پھر آپ اس کو پنکچر کر دیں نہ برسٹ ہوگا نہ کوئی ظاہرہ دماغ کا آواز نہیں ہوگی اور وہ بھی اسی طرح نکارہ ہو جائے گا اگرچہ پھٹنے والے غبارے سے وہ کم تباہ ہوگا کہ آپ اسے پھر سے پنکچر لگائیں پھر ہوا برے لیکن پہلے والی بات نہیں رہے گی یہ ہے پھر جنیشن وار سر فری ویل سیٹ سر ایک کنفیوجن ہائیبرڈ وارفیر فیف جنریشن وارفیر ان میں کوئی ڈیفرنس ہے بہت بڑا ڈیفرنس ہے یہ اب آپنا جس طرح میں نے کہا کہ فیف جنریشن وار کو لڑنے سے زیادہ آپ سمجھنا مشکل ہے اسی طرح سے چونکہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ فیف جنریشن وار ہو رہی ہے تو وہ پھر اس کا ایک سنو نیم کی طور پہ ہائیبرڈ وار کہہ دیتے ہیں اچھا ہائیبرڈ وار کا بیسک جو ترجمہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہائیبرڈ دو چیزوں سے ہوتا ہے تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر اٹیک بھی کیا جائے اور آپ کو معاشی طور پر یا نفسیاتی طور پر کسی ایک طریقے سے تباہ کیا جائے مثلا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی فیف جنریشن وار جو ہے جی بیانیے کی جنگ ہے یا اس میں سائیکالوجی ڈیمورالائز کرنا تو بیانیے کی جنگ تو ہٹلر نے سب سے دنیا میں برپور لڑی ہوئی ہے تو پھر ان کو کہنے سے پہلے یہی سوچ لینا چاہیے کہ وہ تو بہت پرانی بات ہے تو ہائیبرڈ وار جو ہے وہ بہت پرانی چیز ہے اور وہ ہوت وار ہوتی ہے فیوجنیشن اور ہائیبرڈ وار میں کوئی مطلب دس فیصد بیس فیصد سیمیلیریٹیز ہوں تو ہوں باقی یہ تلہیمی ظلم نہیں کرنا چاہیے یہ بالکل اور چیز ہے سر اس کے کچھ کریکٹرز آپ نے بتائی ہیں ابھی ابھی کوئی ایکزیمپل کے درو ہمیں سمجھا سکتے ہیں اس میں دیکھیں جو بھی سٹڈی کرنا چاہے ظاہر ہے سٹڈیز میں نہ آپ کے کلیمز چلتے ہیں نہ آپ کے ایموشنز چلتے ہیں اور سب سے ضروری چیز ہوتا ہے سوشل سائنسز میں کسی بھی سکولر کے لیے کہ وہ نیوٹرل بات کرے تو اس کا جو طریقہ آسان ہے سمجھنے کا جو ہم اڈاپٹ نہیں کرتے وہ ہے کولڈ وار کولڈ وار جو ہے وہ فورت جنوریشن وار تھی فورت جنوریشن وار کے اندر ہی کچھ تبدیلیاں کر کے کچھ اڈیشنز کر کے تو فیف جنوریشن وار کو اجاد کیا گیا ہے تو فورت جنوریشن وار جو ہے وہ سون آفٹر دا ورلڈ وار ٹو جو یو ایس ایس آر اور امریکہ کے درمیان ہوئی تھی وہ چوتھی نسل کی جنگ تھی دوسرا اس میں ایک میں یہ بات آ دوں کی چونکہ یہ جنگ جنہوں نے اجاد کی ہے تو اس میں سوائے ایک دو لوگوں کے جو سپائی ماسٹر تھے بڑے عدوں پہ تھے مثلا یوری بیزمینوف ہے جس کی کتاب ہے دیسپشن واس می جوب پھر اسی طرح ایک اور رشین ہے وہ کہتا ہے تھرٹی ٹو ایئرز آف مای اسپائن ایج تو وہ چونکہ رشیہ ٹوٹ گیا تو پھر پتہ نہیں انہوں نے پیسے کمانے کے لیے جو بھی کیا تو انہوں نے کچھ سیکرٹ سا اٹ کیے تو کچھ چیزیں ہاتھ لگی تھی اس کے علاوہ تو اس کے اوپر کلیر کر لکھا نہیں جاتا اس لیے نہیں لکھا جاتا کہ جنہوں نے اجاد کر کے یہ انفلکٹ کی ہوئی ہے وہ کیوں بتائیں گے کہ ہم یہ جنگ جو ہے وہ کس طرح سے کسی ملک کے اوپر جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں سر آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کہی ہے تو آئی وڈ لائک ٹو آسک یوں ایولیوشن آف وار کی طرح آپ نے کہا ہے نا فورت کے اوپر تو ذرا بتائیے کہ جس طرح انڈیسٹرل ایولیوشن وان پوائنٹ او اب فور پوائنٹ او پھر فائی پوائنٹ او اس میں میں ڈیفرنشیٹ کرنا چاہوں تو ظاہر ہے اے آئی کا رول آتا ہے اس سے پہلے کمپیوٹرز کا تو پھر خالی وار دن وان پوائنٹ وار ون یا ٹو توی اپنے ففت اس کا ذرا بتائیے اس میں دیکھئے پہلی نسل کی جنگ تو وہ ہے جو سب سے قدیم جنگ تھی جس میں تلوار تیر نیزہ شامل کرنے کو تو اس میں ظاہر ہے پتھر بھی آ سکتے ہیں کہ وہ جو ہم جنگیں دیکھتے ہیں زیادہ تر کہ تلواروں کے ساتھ ایک دو لشکر آمنے سامنے آتے تھے ٹکر آتے تھے فیزیکل وار ہوتی تھی آپ ظاہر ہے قریب جا کے تو آپ انجری کرتے تھے یا مارتے تھے اور چار سے پانچ ہزار بندے کے مرنے کے بعد بڑی سے بڑی جنگ کا فیصلہ تقریبا ہو جاتا تھا فوج بدک جاتی تھی یا وہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہمیں ہار ہو رہی ہے پھر دوسری نسل کی جو جنگ ہے وہ بسیکلی سادہ سے بات ہے برود کا نام ہے کہ جب آپ نے فائر پاور اجاد کر لیا تو اس کی یعنی آپ یوں کہلیں کہ آپ نے پسٹل اور گن بنا لی گولی جو ہے مطلب آگا گن پاودر سے جو چائنہ نے کیا تھا اچھے لیکن اس میں بھی ابھی آپ یاد رکھئے گا جب آپ کو تھوڑا اس میں غور کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ پرانے دور میں جو جنگیں ہوتی تھی بندوقوں کے ذریعے اس میں بھی بندوق کے آگے وہ ایک نیزہ خنجر لگا ہوتا تھا جو اس طرف کا اشارہ دیتا تھا آپ کو کہ ہو سکتا ہے کہ وار کے دوران کبھی بھی آپ کو وان آن وان یہ فیزیکل ہونا پڑے یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مشین گا نہ آگئی اس طرح کا فائر پاور چاہے جی وہ بڑھتا گیا تو انہوں نے اچھے شروع میں بالکل شروع میں جب آپ بڑا قریب جا کے گولی مارتے تھے تو کچھ ماہر اس کو بھی ابھی فرس جنوریشن ہی مانتے ہیں کہ آپ نے ایک کارتوش چلایا پھر دوسرا بڑا اتری دیر میں وہ آگئے پھر کیا ہوا کہ آپ کہلیں کہ تیسری نسل آتی ہے جب ائر فورس ڈیویلپ ہوتی ہے مطلب اس سے پہلے بائے لینڈ جو ہے فورسز جاتی تھی اور بائے بحری اچھا اس میں یاد رکھیں کہ is as old as human battle history نئی چیز جو آئی تھی وہ فضائیہ تھی جس نے تھرڈ جنریشن میں انٹر کیا تھا اور پلس یہ ہوا تھا کہ دنیا میں پہلی دفعہ ہوا تھا فضائیہ کے آنے سے کہ پہلے جنگیں جو ہیں بارڈرز پہ لڑی جاتی تھی یہ ایک انیمی ہے یہ دوسرا انیمی ہے تو یہ دونوں پہ یہاں پہ ٹکراتے تھے تو تقریباً فیصلہ یہی پہ ہو جاتا تھا فضائیہ نے first time civilians کو بھی بیچ میں شامل کرنا شروع کر دی ہے تو یہ ایک variable ہے جہاں سے نا fourth generation اور fifth generation پھر اجاد کرتی ہے کہ بھائی مقصد تو نقصان پہنچانا ہے تو صرف فوجی مرنے سے نقصان تو نہیں ہوگا تو civilian کیوں نہ مار دیا جائے یا کوئی civilian جو infrastructure ہے factories ہیں roads ہیں telecommunication ہے اس کو کیوں نہ اڑا دیا جائے اب یہ possible کیا تھا آپ کی air force نے اچھا اب یہ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ پہلے صرف فوجیں لٹتی تھی پھر ساتھ civilians آئے جب fourth generation war آئی ہے تو اصل کہانی fifth generation کی تو وہی سے شروع ہوتی ہے وہ نہ ہم بولتے ہیں نہ ہم بتاتے ہیں نہ discuss کرتے ہیں جمپ کر کے سیدھا سا یہ چونکہ ایک نہ آئی آر کی زبان میں ایک بڑا romantic سا ورڈ ہے fantasy سی آتی ہے اس میں fancy ورڈ لکھتا ہے کہ جی fifth generation war تو it's not that simple اس کے مطلق بات کرتے ہوئے comment کرتے ہوئے بڑا محتاط ہونا چاہیے آپ کو تو fourth generation war میں اب جو میں پہلا آپ کو ہند دینے لگا ہوں کہ سب سے پہلا کام دنیا میں جو پہلی دفعہ کیا گیا کہ جنگ کو civil people versus military بنا دیا گیا گوریلا وارفیر کو بقاعدہ ایک ایسی شکل دے دی گئی آپ وہ مجاہدین کو لے لیں آپ یہ تو افغانستان کے ہوگئے آپ ویتنام کی وار کو لے لیں کہ جس میں سویلینز اور سویلینز میں عورتیں ہیں مرد ہیں حتیٰ کہ بچے بھی کہ ان پر ہو سکتا ہے شک نہ ہو تو آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ دو بدو لڑنے کی بجائے ambush کی طرف لے گئے اگر آپ بڑا کیرفولی سرچ کریں تو نکسن ایک جگہ تقریب میں کہتا ہے کہ یہ اب ایسا ٹائم ہے کہ آپ جنگیں جو ہیں وہ konfrontation یا دو بدو ہونے کی بجائے وہ ambush کے ذریعے ہوں گی اور اس میں یہ جو بات ہے کہ سویلینز کو شامل کر دیا گیا اور پھر تیسرا کہا گیا کہ جو میں نے آپ کو پہلے broadcast میں کہا تھا کہ possible نہیں رہا تھا hot wars لڑنا نیوک دونوں کے پاس آ گئے تھے امریکہ کے بعد رشیہ کے بعد بھی نیوک آ سکھا تھا تو hot war لڑنا اب ایک option نہیں رہا تھا اور اس کے بعد پھر مجاہدین سویلینز کو کرنا پھر یہاں پر جو آپ کہلیں کہ اس کے جو بانی ہیں وہ رشیان ہیں بیسیکل پھر جنریشن کے پھر جنریشن کے رشیانز ہیں رشیانز ہیں ان کو ان کا ایک ڈائلیمہ تھا یا ان کا ایک target تھا کہ ان کا پرسوٹ دنیا کو فتح کرنا نہیں تھا دنیا کو نقصان پہنچانا نہیں تھا کسی ملک ان کا مقصد تھا کہ ہم نے ایک نظریہ پھیلانا ہے ایڈیالوجی آپ کہہ سکتے ہیں بجا طور پہ کہ وہ کیمونیزم کی تبلیغ کی حد تک کوشش کیا کرتے تھے وہ ملکوں کو کہتے تھے اسلحہ بھی لے لو پیسہ بھی لے لو ٹکنالوجی بھی لے لو تو ان رنوں مانگتے تھے جی کیا چاہیے تو وہ کہتے تھے کیمونیزم ہو جاؤں سر یوکرین کے ساتھ سیملر معاملہ ہے مطلب اب تو ہوسٹ نہیں اب تو نیچر اور ہے میں اس وقت کی بات مثلا آپ دیکھیں سٹالن نے دو بچے لیے جو ٹوینز تھے تو اس نے اس کی ماں سے دونوں بچے لے کے ایک اے ٹیکر کو دے دیئے آیا کو دے دیئے جب وہ بچے بالگ ہونے کے قریب پہنچے بارہ سال کے ہوئے تو سائیکالوجسٹ کو دیئے گئے دونوں بچے تو انہوں نے کہا جی ان دونوں بھائیوں کے درمیان جو تقریباً ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے ہیں پچاس سے ستر پوائنٹس ایسے ہیں جس پر یہ ایک دوسرے کے بالکل مختلف ہی نہیں اپوزٹ جاتے ہیں جس پر سٹالن کہتے ہیں کہ سیخ پا بھی ہوا انہوں نے کہا جی سر آپ نے ہمیں کہا ہے تو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دیا نٹ دس سیم تو جو وہ ایک مطلب ان کا تو یہاں تک تو ہوتا تھا نا کہ گھر تک کپڑا تک ہر چیز جو ہے جو آئیڈیل کا امونیزم ہے وہ ایک جیسی ہو بھلے کالماکس نے نامی کہا لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں اچھا اب دوسری بات جو یہاں پر ہے کہ وہ نہ معاشی کے ساتھ سیاسی نظام کے بھی خلاف تھے مطلب جمہوریت کے ووٹنگ سسٹم کے وہ اس کے خلاف تھے اب ان کو کرنا کیا تھا کہ لوگوں کا ذہن ڈالنا تھا تو وہ پھر پلاننگ کرتے تھے پندرہ سے بیس سال کی اس سے آپ کو آپ کے دیکھنے والوں سننے والوں کو یہ سمجھ آ جائیں گی کہ جب کوئی ملک دوسرے ملک کو فیف جنریشن وار کے لیے ٹارگٹ کرتا ہے تو اس کا دورانیاں پندرہ سے بیس سال ہوتا ہے تو اس لیے فٹ سے ایوی نا کہہ دیا کریں یہ فیف جنریشن وار ہے اس کو جاننے کے لیے آپ نے نہیں نہیں آپ نے ایک ملک پر مسلط کرنی ہے فیف جنریشن وار تو اس میں جو ٹائم پیریڈ آپ کا ٹارگٹ اچیو کرنے میں لگے گا وہ پندرہ سے آپ نے نئی پروان چلتی ہوئی نسل کو قابو کرنا ہوگا اس کو اپنے مطابق ڈالنا ہوگا اس کے خیالات کو اس کی معیشت کو اس کی نفسیات کو اس کی سماجیات کو آپ نے بدلنا ہوگا اور کام اتنا دیرے سے اتنا سلولی اتنا گریجولی ہو رہا ہوگا کہ جس طرح میں نے کہا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے سر اس کا مطلب یہ ہے اگر ایسا سکریٹیجس سوچوں اور میں نے اس چیز کو کاؤنٹر کرنا ہے تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ریٹروسپیکٹیولی پتہ لگ سکتی ہے بہت مشکل سے اس سے پہلے نہیں پتہ لگ سکتی ہے کہ جب ہو جائے گی تو بیک میرر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھا اچھا تو سر ایم انٹرسٹیڈ ان آلسو نوئنگ کہ اس کی ریلم کیا ہے جیسے نیوی کی سمندر ہیں تو ابھی تو سر آپ نے کہا ہے کہ ایڈیالوجی تو نہیں ہے وہ تو ہٹلر نے بھی کی تھی نہیں نہیں آپ کہلیں کہ بیسک ریلم جو ہے کہ اچھا سوری ایک یہ کوششن آپ ایڈ کر لینا فورجنیشن کی وہ عرصہ تک اس میں برین شامل تھے فورجنیشن ناٹ ان فیف جنیشن اچھا آپ میں اس کا پوچھنا جائے رہا سر کہ اس کی کیا ریلم وہ جو ریشنز تھے ریشنز کا ٹارگرڈ برین ہی تھا کہ لوگوں کو کیمونسٹ نہیں کیا جا سکتا تو سوشلسٹ تو کرونا اور یہ جو جمہوریت کا پخانڈ بازی ہے ووڈ شوڈ اس کو ختم کرو ایک سنگل پانٹی سنگل رول آئے اور اس کے اندر جو ہے نا معاشی برابری جو ہے اس کو جیسے کیسے بھی ہے نا آپ اچیف کریں بس آپ کو بلڈوز کرنا پڑے آپ کو حکومتیں گرانی اچھا یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ کولڈ وار جو ہے نا اس میں بلکل بھی ہاتھ وار نہیں ہوتی کولڈ وار کی بیسک فلسفی ہے کہ یو ایس سے ورسے یو ایس سار یہ کولڈ تھی ادر وائز اس کے اندر ہاتھ وارز ہوتی تھی یورپ کے اندر ہوتی تھی ویتنام کو لے لیں افغانستان کو لے لیں تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ وار یک سا سائیڈ پہ چلی جائے گی اچھا کولڈ اور ہاتھ کا دوسرا فرق میں بتاتا چلو کہ کولڈ وار وار ویڈاوٹ بلٹ ہوتی ہے اور جو ہاتھ وار ہے اس میں کانیٹک انرجین کو ایگزیکٹ اسطلاح ہوتی ہے کہ آپ مسائل مارتے ہیں آپ گولیاں مارتے ہیں اچھا اب آپ نے کسی ملک میں پروپوگنڈا بھی کیا ہلکا پھلکا یا جتنا کتنا معاشی نقصان بھی بچایا اور ساتھ آپ نے حملہ کر دیا تو یہ ہائیڈرڈ وار ہوتی ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اب اب دوسرا جی اب صرف ففت کے اوپر اگر ففت کے آپ ایسے ٹریٹس بتانے رہے تو وہ کیا ہوں گے آپ زیادہ فرق نہیں پڑا مثلا ففت کے اندر فورت اور ففت میں جو بڑا ڈیفرنس ہے وہ میڈیا کا ہے فورت جنریشن کے وقت نہ میڈیا اتنا سا ٹرانگ نہیں تھا مثلا رشیانز صرف ایک ٹی وی آہ ساری ریڈیو کا پروگرام ہی چلاتے تھے ادھر سے بی بی سی پہ سہربین چلتا تھا کچھ فلمیں بنتی تھی اب اس طرح نہیں تھا فیل جنریشن نے سب سے زیادہ انحصار جو کیا ہے وہ میڈیا پہ کیا ہے وہ کہتے ہیں تھرہو میڈیا وی ریپس مائنڈز آف پیپر اور پھر اس کے اندر پلیٹیکل پروسٹیٹیوٹس کو ہائر کیا جاتا ہے اور فرالانگ میں اب ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ایک مجھے آرمی افیسر نے سنایا تھا میں نے سات سال پہلے اس پہ لکھا بھی تھا کہ وہ نہ پولینڈ میں پولینڈ چونکہ پرو رشیہ تھا وارسہ پیکٹ کا حصہ تھا تو وہاں پر نے ایک افیسر تھا ان کا ہواز ہائر بائے سی آئیے تو پولینڈ والوں کو پتا چل گیا اچھا اب یہ نہیں ہوتا کہ ایک ملک کے اندر دوسرے انیمی کی نا لوبی مجود نہ ہو اب یہ آپ دیکھیں آپ کے ہاں سے افغانی جانے لگے ہیں تو پچیس زار بندہ تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایڈنٹی فائی ہو گیا کہ نہیں بھائی ان کو افغانستان نہ بیجیں انہیں کسی ویسٹن کنٹری میں تو اب سوال یہ نا کہ what the hell what are they doing over here right تو definitely کوئی نیک چیز تو نہیں تھی نا جس کی وجہ سے وہ alert ہوئے ہیں تو اس میں وہ بندے کی پرموشن بھی ہوتی رہی وہ اوپر بھی جاتا رہا تو انڈ پہ جا کے نا مثلا سیول بیوروکریٹ تھا یا ملٹری تھا جو بھی تھا ٹاپ پہ پہ پہنچا تو اس کا دماغ پگل گیا یعنی اس کا ضمیر جا گیا کہ یار یہ کیا ہے میں اسی ملک کا کھاتا ہوں پیتا ہوں تو ہی وینٹ ٹو ہیز سیکرٹ ایجنسی یہ اس واقعے سے زیادہ بہتر نہیں ہے اچھا طریقہ نہیں ہے کسی کو سمجھا لیں تو اس نے اپنے بوس سے کہا کہ سر آئی وانٹو سرنڈر تو اس نے کہا بھی فر وٹ کہتا جی آئی ایم سی ہے یہ میں تو اس نے کہا گوئی نو نے کہا جی اگر آپ جانتے تو آپ نے مجھے پکڑا کیوں نہیں وہ کہتا ہے اس کو چھوڑو یہ بتاؤ تمہارے ذمہ کام کیا تھا یہ تو ہمیں دس سال سے پتا چل چکا ہے تمہارا لیوینگ سٹینڈرڈ لیکن سوال یہ ہے کہ نہ تمہیں کوئی آنگے بندہ ملا نہ تم کسی کو مل لیں گے نہ تمہارے اکاؤنڈ میں کچھ ہوتا تھا ہم پکڑ تھے کہ اس بات پہ ہم نے تمہارے یورن تک کے ٹیسٹ کیے ہم تمہارے بیڈ روم سے بھی مطلب وہاں تک گھس چکے تھے تو سرنڈر تمہارا قبول کیا خدا کے لیے ہمیں یہ بتاؤ تمہارے ذمہ کیا تھا تو اس کا جواب بڑھا تاریخی ہے اس نے کہا جی میرے ذمہ صرف انہوں نے یہ لگایا تھا کہ اس ملک میں تمہارے حد تک میں تمہارے بس میں جہاں تک ہو تم نے جو کام کر سکتا ہو بندہ اس کو سیٹ پر نہیں بیٹھ سیں دینا جب آپ اس کو سادہ لفظوں میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہی وہ ریڈ ڈیپیزم ہے جو اجاد ہوا تھا پاکستان کے اندر اگر آپ لوگ پھر بڑا اچھا سکا لے کے پوچھتے ہیں کہ جی اچھا بتائیں کہاں ہو رہا ہے تو میں ہند دے دیتا ہوں کہ چائنیز نے آج تک اپنے بندے مرنے پر پاکستان حکومت سے احتجاج نہیں کیا لیکن انہوں نے ایک ہی دفعہ جو گلا کیا تھا پاکستان حکومت سے وہ تھا کہ جی آپ کی سیول بیوروکریسی ہمیں کام نہیں کرنے دیتی اب بھی اگر آپ کو یا کسی اور کو سمجھ نہیں آتا تو پھر میں دعا کر سکیا ہوں تو یہ وہ سٹائل تھا پھر اچھا اب آپ نے کہا فیف جنریشن وہاں فیف جنریشن وار کا سب سے پہلا شکار دنیا میں مسلم دورڈ ہوئی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کلیش سے کریش تک کہ انہوں نے کریش کرنا تھا کہ مسلم ورڈ اچھا ایک ایسٹ کا کلچر ہے ایک ویسٹ کا کلچر ہے تو ابھی تک یعنی چائنہ کے کھڑا ہونے سے پہلے تک جو امریکنز ہیں انہوں نے بھرپور طریقے سے جو ٹارگٹ کیا وہ مسلم ورڈ کو کیا آپ ویسلے کلارک کا انٹرویو پڑھ لے یا اس کی وہ میں کسی ایک شخص کا نام بہت کم لیتا ہوتا ہوں لیکن خاص طور پر جب کوئی بندہ انکشاف کرے کہ جو جب وہاں پر موجود تھا اور وہ انچارج تھا جس نے یہ ورڈ یوز کیا تھا کہ مجھے پینٹا گون سے ایسے آرڈرز ملے کہ مجھے لگا کہ پینٹا گون کے اندر پولیسی کو ہو گیا ہے کہ یعنی کوئی غلط لوگ اندر پہنچ گئے ہیں اور وہ عجیب و غریب قسم کے آرڈرز دے رہے ہیں تو پھر یہ اس میں نام میڈیا اچھا اب میں میڈیا کو تھوڑا اکسپلین کر دوں میڈیا اتنی پوٹنٹ اتنی لیتھل چیز ہے کہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ڈیوائن اٹریبیوٹس ہیں ای روپیٹ میڈیا کے اندر ڈیوائن اٹریبیوٹس ہیں خدای صفتیں ہیں کیسے یہ چوبیس گھنٹے موجود ہوتا ہے یہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے آپ کب کہاں کیا چیز چاہ رہے ہیں یہ آپ کو دیتا ہے آپ کسی مذہب کی تبلیغ سننا چاہیں آپ کاروبار کا طریقہ سننا چاہیں آپ سٹاک ایکسچینج سپورٹس پولیٹکس انوائرمنٹ وائل لائف میوزک مووی این آنمنشنیبلز اب وہ کہتے ہیں آپ کو جو چاہیے یہاں سے ملے گا لیکن ساتھ ایک میسج وہ ایسا بھی دیں گے آپ کو جو ان کے مطلب کا ہوگا سو پھر یہ میڈیا نے ایک ریڈیکل نہ بھی سئی تو میجر چینج لائے جسے جنگ چوتھے سے پانچویں جنریشن کے اندر داخل ہوگی اور اس کا جو الٹی میٹ چیز جس میں وہ آئی وہ موبائل اور موبائل کے اندر پھر آپ کا سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا میں یہ جو آپ کی آرٹیفیشل انکلیجنس سر جو مجھے تھوڑا بہت سمجھ آیا ہے مجھے پلیز کریکٹ می فیم رانگ مطلب کہ کہ یہ وہ جو یہ جو وار ایف جنیشن ہے یہ ویری پروسس آف تھوٹ فارمیشن کو چینج کر دیا اس نے ساممیہ بات یہ ہے جس طرح میں نے کہا نا کہ اس کو سمجھنے سے پہلے یعنی جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو آپ یقین کریں کہ یہ میرا کوئی چھٹایاں ساتھوہ موقع ہے کہ میں اس پہ انٹرویو دے رہا ہوں تو جب کوئی مجھے کہتا ہے نا میں بڑی آنس بات بتاؤں تو میں ایک دفعہ گھبرا جاتا ہوں مطلب پریشر آتا ہوں انڈر پریشر آتا ہوں اس کا سکوپ اتنا ہے اس کے انگلز اتنی ہیں مثال کے طور پر اس پر سب سے پہلا جو لیکچر دیا تھا میں نے آج سے پانچ سال پہلے دیا تھا اور مجھے پونے دو گھنٹے لگ گئے تھے اس جنگ کو اکسپلین کرتے ہوئے کہ this is that much difficult اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر بیانیاں سائٹ پہ چھوڑ دیں ایسٹ اور ویسٹ کی لڑائی اس کو بھی کوئی کہتے ہیں جی آپ چھوڑ دیں وہ کہتے ہیں جی آپ ایک جنریشن ہے نا آپ ان کے محول کوئی قابو کر لیں مثال کے طور پر دوہزار دس کے سلاب کے مطلق بھی کھا جاتا ہے کہ انہوں نے ہارپ ٹکنالوجی کے ذریعے لیزر ماری تھی لے میں اتنی وضاحت کر سکتا ہوں کہ it is possible اگر آپ چاہیں امریکہ جب ویت نام میں جنگ لڑتا تھا نا تو پاپ آئی ان کا ایک آپریشن ہوتا تھا اسے وہ یوں کرتے تھے کہ جب برسات کے دن ہوتے تھے نا تو اس میں وہ اپنے انیمی کی جو فورسی جیس علاقوں میں ہوتی تھی نا وہاں پہ مصنوعی بارشیں وہ بارشیں زیادہ برسا لیا کرتے تھے اچھا پاکستان میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ہمیں پندرہ سال تو ہو گئے ہیں اسامہ صاحب کہ ہم ڈینگی کو ختم نہیں کر سکیں تو اب میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ سکوں کہ یہ فیفت جنوریشن وار کا ایک ویپن ہے لیکن اگر آپ کہنا چاہیں کہ جی نہیں سر آپ کی بات سے میں اگری نہیں کرتا تو میں فوراں ایک آرگیومنٹ ضرور دوں گا کہ آپ کے پاس بھی ایسا کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ کہہ سکیں کہ یہ فیفت جنوریشن وار نہیں ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں پاکستان میں پچھلے سال پوری سردیاں مچھر ختم نہیں ہوا تھا اچھا مقصد کیا ہے کسی ایک سٹیٹ کو تباہ کرنا اب بندہ جنگ میں مرے حادثے میں مرے یا گھر بڑا مرے نقصان تو ایکول ہوتا ہے اچھا پھر اس میں کیلکولیشن اتنی پچیدگی سے اس لیے بھی کی جاتی ہیں یہ اب تھوڑا میننگفل میں اس کا سٹف پولنے لگاؤں پاکستان میں جب ایک ڈیتھ ہوتی ہے نا تو عوصتاً پچاس سے سو لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں امریکہ میں اگر ایک ڈیتھ ہوتی ہے تو پانچ سے ہت دس گیارمہ بندہ ڈسٹرب نہیں ہوتا کیونکہ یہ فیملی سسٹم ہے ادھر اس طرح سے نہیں ہے ادھر اس پر ڈیپنڈنٹ بچے ہیں آگے رشتے دار ہیں ان کا کٹھا ہونا ہے تو ہر چیز کو نا آپ یوں کہلیں کہ نا ایکسرے کر کے تو وہ ننگا کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک گنجائش نکلتی ہے آپ یہاں سے ہٹ کر دیں مثلاً اس کا جو میں ایک ہیرارکی اگر پہلے بولوں اکڈیمک کہ ڈیمورالائز کیا جاتا ہے کسی بھی قوم کو ڈیمورالائز کریں ڈیستیبلائز کریں پھر کرائیسز پیدا کریں اچھا یہاں پر میں پھر آپ سے محضر چاہوں گا یہ تین سٹیجز اس نے فورڈ جنویشن وار کی بیان کی ہیں ابھی ففت نہیں تھی اب آپ انہی تین ویریابلز کو لے کے آگے داخل ہو جائیں آگے چل پڑیں مثال کی طور پہ آپ ابھی ہم یہ محول کی بات کر رہے ہیں ڈینگی کہا میں نے ابھی آپ کے ہاں سماغ ہے چلیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ پاکستان کو ہم کہتے ہیں یہاں جمہوریت دیریل ہو گئی یہاں پر بیوروکریسی کرپٹ ہے سارا کچھ ہے مان لیا آپ انڈیا کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے مثلا to be very honest میں ہس پڑتا ہوں اور تھوڑا لٹریل ورڈز یوز کر رہا ہوں کہ ہستے ہستے رو پڑھنے کو روتے روتے ہسنے کو دل کرتا ہے جب لوگ یہاں پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ انیہ ترقی کر رہا ہے آپ کی اطلاع کے لیے دنیا کے اسی فیصد الودہ ترین شہر اس وقت انڈیا میں ہے انڈیا کے پاس مصنوعی بارش کا نظام پورا ائرپورٹ بھی لگا ہوا ہے اب آج یہ ونزڈے ہے کل شام یعنی تھرزڈے نو تریخ کی شام کو پاکستان اور انڈیا کے زیادہ عصوں پر بادل بن جائیں گے کیا اچھا بنگلہ دیش بھی شامل ہے کیا ان تین ملکوں کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ یہ دو کروڑ روپیہ فی ڈویجن یعنی لاہور ڈویجن پہ اگر آپ نے بارش کرنی ہونا تو آپ کو دو کروڑ روپیہ چاہیے کرنا کیا ہے آپ نے پیٹرل جو جہاز میں لگنا ہے اور نمکش لگنا ہے آپ نے اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کل جو بارش ویسے ہلکی پھلکی ہونے کا چانس ہے جب وہ بارش ہوگی تو پہلا امپیکٹ کیا پڑے گا کہ آپ کی سردی بڑے گی سردی بڑے گی تو ڈینگی مرنے کا چانس پیدا ہوگا خانسی ریشہ ووا بلگم چاری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو اگر آپ اتنی سی ایفٹ کر کے اس پورے خطے پر بارش برسا کے اس علودگی کو بٹھا کے اور پلس آپ یوں کہہ لیں کہ جو پانی نیچے آنا ہے اس نے اپنے گراؤنڈ وارٹر لیول کو بھی ریچارچ کرنا ہے اگر اس کے باوجود مسنوی بارش نہیں کی جا رہی انکلوڈنگ انڈیا اور پاکستان اس کو پھر میں پھر جنویشن وار نہ سمجھوں دو کیا سمجھو اچھا بھلے ویسے ہی ہو رہا ہو گفلت ہو رہا ہو تو اب اس میں شک جو ہے نا یوں تھوٹ پروسس میں روح تک کو ٹچ کرتے ہیں یہ تو اس میں مجھے اگر نہیں آ رہی ہے یہ ان کو کہا گیا ہے کہ مرنے دو اب نہ میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ تردید کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنا شک پیدا کرو کہ بندہ اپنے آپ پہ شک کرنے لگ جائے رائٹ تو یہ بہت ڈیپ روٹڈ جا کے مذہب زبان نسل علاقہ پیشہ جنڈر جو چیز وہ کہتے ہیں بچے اٹیک یہ اس کا سب سے بیانک پہلو ہے رائٹ کہ آپ باقی سب کو چھوڑ دیں کسی ملک کے بچے کیا کھاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کیا نہیں اسی کو ٹارگٹ کر لو یہ اس نسل کو ہم برداشت کر لیتے ہیں پندرہ سال بعد جب نئی نسل آئے گی تو ہو سکتا ہے ان کے اندر یہی ہینڈی کیپ ہم پیدا کر دیتے ہیں تو ملک تباہ ہو جائے گا اب آپ کو کچھ کلیر ہو گیا بلکل بلکل سر بلکل اس کے اوپر کہ اب تو اپی جنیٹکس کی فیلڈیں بھی کرتی ہے کیونکہ ساوٹ ایشیانز آر مور آنکلائن تو بکم ابیس دن دی ایدر پیپل کیونکہ ساری در برٹش زببوں تھے تو فیمنز بڑے انڈیوز کی ہے وہ اس میں نا ایک برٹش پروفیسر تھا وہ مجھے بلا تھا تو کہتا ہے جی کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ نا دنیا کے جو تلخ ترین سچ ہوتے ہیں وہ یا بستر مرگ پہ آتے ہیں یا جب بندہ کسی جذبات میں ہو نشے میں ہو تو اس نے مجھے بتایا تھا جی کہ ہمارے پاس جو ریسرس ہے کہ ہر آٹھوان جو سعود ایشیان ہے یا پاکستانی آپ لوگ چنگیز خان کی نسل سے ہیں آپ کے اندر وہ چیزیں جو پائی جاتی ہیں لیکن اب مسئلہ دیکھیں نا اس پہ زیادہ بات کرنے کو دل اس لیے بھی نہیں کرتا کہ خطرناک باتیں ہیں مثلا اب آپ پاکست لاہور شہر کا محولی دیکھ لیں کہ سات سال آٹھ سال ہریانہ جو ان کی ریاست ہے بارہ سال ان کی زندگی ختم ہو جائے گی میں نے ایک بڑی میننگفل بات آپ سے کہی تھی اس سے پہلے بھی ایک پروڈکاسٹ میں میں ان لوگوں سے رائے سے اتفاق کرتا ہوں جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان کو اتنا کرولنگ کروائیں گے کہ ہو سکتا وہ ان دونوں سے نیوک چھین نہ جائیں گے نیوک واپس کرتا ہوں رائٹ مطلب ایک سٹیئی تو آئی تھی نا کہ پاکستان نے کہا تھا کہ ہمارا نو وار پیکٹ کروا دیں انڈیا سے اور کشمیر ہمیں دلوا دیں مسئلہ کروا دیں تو ہم تو تیار ہیں تو انڈیا نے اس وقت کہا تھا کہ نہیں اچھا یہاں پر میں ایک آپ کو حوالہ دیتا جاؤں نائنٹین سیونڈی ون میں جب پاکستان سیپریٹ ہوا تھا تو اس میں سی آئی اور کیجی بی دونوں کا اتفاق تھا کہ یہ ہو جانا چاہیے اب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ امریکہ کو ڈفیٹ نہیں ہو سکتی اور چینہ نمبر ون نہیں ہو سکتا تو یو نیور نو کب چائنہ اور امریکہ کا اپس میں یہ اگریمنٹ ہو جائے کہ یہ زیادہ نقابل اعتبار انڈینز تو ان سے نیوک جو ہے وہ واپس لیے جائیں اور ہاں ایک اہم بات یہ اس کو آٹھ سال ہو گئے اس بات کو کہے ہوئے ظاہر ان چیزوں پر ٹائم لگتا ہے تو اس وقت پا دنیا میں جو فیف جنوریشن وار کا شکار ملک ہے اس میں اگر آپ نے کسی کا نمبر ون کہنا ہو تو وہ انڈیا ہے اور نمبر ٹو امریکہ ہے آپ کو آپ کے سننے والوں کو یہ میری بات اگر عجیب لگتی ہے ایک سنسیبل بات نہیں لگتی تو میری حمدردی آپ کے ساتھ ہے بٹا ایم افریڈ آئیم ڈرو آپ نے کہا ہے کہ امریکہ یو ایس یو ایس یو ایس امریکہ یو ایس بکم وکٹم فر لاست ایٹ ٹو ٹین ایئرز اب اس کا ریزلٹ کب تک نکلتا ہے ہاں اس میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا سکتا ہوں میکسیمم دو سال لگیں گے سر اس کے اندر کیا آپ کہیں تو اس کی طرف بھی جو اس پہ پھر بہت لمبی ہو جائے کوئی ایسی بات نہیں میں لکھ چکا ہوا ہوں سر والو یہ نہیں ہے کہ وہ سیکرٹ باتیں ہیں یا کسی نے مجھے بتائی ہیں میں تو ایسے پرویسر ہی ہیں آپ پروگرام کر لیں میں وہ بتا دوں گا بٹ انڈیا ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے نا انڈیا اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے تو سر ایس 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 جو یہ فیب جنریشن وار ہے اپنے یو اس کا نام لیا انڈیا ایسٹرن ہیمسپیر میں ایک بڑی ایمپورٹڈ اکانومی ہے چائنہ بچ جاتا ہے دوسرے رشیہ بچ جائے گا سعودی عرب اور ایران کب بیچ میں رپ رہنچ ماں ہو گیا جی ای بود لائک اچھا لیکن امریکنز کو زیادہ جو ٹرائپ کیا ہوا ہے نا وہ چائنیز نے نہیں رشیہ نہیں کیا ہوا سر لیکن سر میں جو کوئیشن تھا جو ہم نے ایک شو بھی کیا تھا اس کا جو ورلڈ اوڈر شیپ ہوگا پھر اس میں کیا آپ کہنے یہ یو اس کا رول کہیں نہیں ہوگا نہیں یو اسے بہت طاقتور ملک ہے یو اسے کا رول پھر ایک ریجنل پاور کا ہو جائے گا یا زیادہ سے زیادہ جو ہوگا ون آف تا ٹو ورلڈ پاورز ہوگا ٹھیک اور اس میں بھی ان کو بہت ساری چیزوں سے پیچھ اٹھنا پڑے گا چائنیز کی ڈومیننس کو کم از کم ایشیا کی حد تک ماننا پڑے گا جو کہ ابھی بھی کافی حد تک ہم انڈیریکٹلی دیکھتے ہیں کہ ان کو کرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے سر لڑائی اسی بات کی ہو رہی ہے رائٹ سر سر ایک question میرے زیاد میں آتا جب آپ یہ سارا بتا رہے تھے وہ اب تھوڑا سا change ہوگا ہے کیونکہ ہم نے یو اس کا بھی نام لے لیا but otherwise as well نہیں آپ مجھے ایک بات بتا سر تھوڑا سا میں آپ سے informal بات کر رہا ہوں اب آج کل تو حالات ہو رہے ہیں آپ تصور کریں کہ آج سے آٹھ سال پہلے اگر کبھی کسی بندے نے کہا ہو کہ میں symptom دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ victim ہے تو لوگ کتنا ہستے ہوں گے بالکل ایسے اور اب اس وقت کا جو یو اسے میں تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں سر چالیس ہزار بندہ وہاں پہ خودکشی اور میس سیوٹنگ سے مر رہا ہے جس ملک میں ہر سال چالیس ہزار بندہ مر رہا ہو اور پچھلے چار سال سے مر رہا ہو وہ ملک بحالت جنگ میں ہی ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکہ سر اتنے انڈیکیٹرز ہیں جو بتاتے ہیں کہ یو اس کی ڈیکلائن اب لیکن وہ چونکہ ہم وہ نا ہم نے یو اسے کا نام ایک عقیدہ رکھ لیا ہوا ہے تو یہاں پہ چونکہ ہم سکولرشپ وہاں سے لے کے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں تو ہم اس پہ متعلق بات کرنا بھی جو کفار کفارہ سمجھتے ہیں تو ہم پھر بات نہیں کرتے لیکن ریالٹی یہی ہے جس طرح میں نے کہا کہ امریکہ جو ہے نا امریکہ کے لیے جتنا بھی ڈینجر بات ہے اس میں ملک نہیں ایک شخصیت جس کا نام پوٹن ہے وہ اس کی شکل میں ان کو ڈینجر بہت پڑھ رہا ہے مثلا یہ شی جی پنگ چلا جاتا ہے کوئی آ جاتا ہے چینہ یہی رہے گا روس اسی وقت تک یہ والا روس ہے جب تک پوٹن بٹھ تو صحیح تو بڑی ڈیلیکیٹ پریکیریسی پوزیشن ہے بس پھر یہ ہیومن ہسٹری اسی طرح چلتی ہے بعض وقت شخصیات ہی ایسی ہو جاتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس نے جنم نہ لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا تو لیکن اب جتنا ٹاف ٹائم میں نے دیکھیں ہٹلر نے کیا کیا تھا ہٹلر نے ورڈ وار ون دیکھی وہ ظلت دیکھی اپنی قوم کی تو اس نے روینج لیا پوٹن کے ساتھ بھی یہی ہے اس نے روس ٹوٹتے دیکھا سر سر اب ایک سیکنڈ لاسٹ قویسچن یا فائنل قویسچن یہ کہ سر جو دنیا کی اورینٹیشن ہے ملٹی پولارٹی کہتے رہے تھے سر میں یہ جو جنریشن وارفیر کے فریمورک کے اندر یہ پھر ملٹی پولارٹی وغیرہ تو بہت ہی میں کہہ رہا ہوں کہ سٹرانگ پوزیشنز ہوگی جو ہم لیتے ہیں یہ تو ہائیلی چینجنگ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کو نا تقسیم در تقسیم کر دیا جاتا ہے لیئرز کے اندر لیئرز ہوتی ہیں ویلز ویدن ویلز ہوتے ہیں سر تو اس میں وہی بات ہے نا کہ آپ یہ ہی نہیں بتا سکتے کہ یہ جو آپ جس بندے کے پاس بیٹھ کے اٹھے ہیں یہ سویلین ہی تھا کہ یہاں یہ سپائے تھا تو پھر آپ کیا کریں گے آپ سوچیں مظلوں میں نے جب یہ آپ کو کہہ دیا کہ ایک تو ہے نا کہ امن اور جنگ میں آپ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے ایک ہوتی ہے پروکسی وار ایک ہوتی ہے سوڈو وار پھر آپ کی ایک طرح کی نہ ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں آپ گٹ فیلنگز کہ آپ نہ کسی چیز کو بغیر سوچیں فوراں جو ہے سمجھ نہیں جاتے ہیں اس میں ان چیزوں کو بھی آپ کہہ لیں کہ نہ کسی حد تک وہ صلاحیت کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے اب اگر آپ صرف کہیں کہ کیا یہ سر نفسیات کی تو میں نہیں کہہ سکتا اگر آپ کہیں کہ سر برین کی جس طرح پہلے ایک کوئسن پہ میں تھوڑا سا آگے سے کلیر نہیں تھا اب ایک ہے کہ میں آپ کو نئی آئیڈیالوجی کا قائل کر رہا ہوں تو یہ کمپلیکس انسرٹن اور مطلب اس کا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جیتے گا بھی کوئی نہیں سر شاید ایک سٹیج جیسی ہوتی ہے جیتے گا کوئی نہیں وہ کہتے ہیں پھر کیسی وہ آر ہو اس میں جس کا کم نقصان ہوگا وہ وینر کہنائے گا رائٹ ٹھیک ہے تو باقی کہاں کہاں لڑی جا رہی ہیں تو آپ اس وقت مسلم دنیا پر اٹیک سب سے زیادہ ہوا پاکستان اس کا شکار رہا ہے پاکستان کو شکار کیا انڈیا نے دھرو افغانستان اس میں ہر ممکنہ طریقہ جو تھا وہ اپنایا گیا اور یہ ٹھیک ہے جرنیلوں کی سیاست کے لوگ خلاف ہوتے ہیں لیکن آپ کے جو بڑے خاص ہلکیں ہیں دنیا کے جو لکھتے اور بولتے ہیں وہ اب بقیدہ مانتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان نے فیفت جنویشن وار کا پہلا اپیسوڈ جیتا تھا یہ بات ذہن میں رکھ وغیرنا اس وقت یہ سیٹویشن نے کر دی ہوئی تھی سر آن ڈیٹ پوزیٹیو نوٹ ابھی میں اپیسوڈ کو اس طرح خطہ مسلم کر رہا ہے کہ اس پہ ایک اور سیٹنز آپ کے ساتھ ضرور کرنی ہے جو میں کہنا چاہ رہا تھا جی سر ہم مزید کیونکہ سے میرے ذہن میں کچھ جیو پولیٹیکل اور اس سائٹ سے بھی questions تو ہم اس پہ ضرور دوبارہ آپ کے ساتھ رہنگے شور شور for now sir thank you so much for your time and i'll see you انشاءالل next week sir thank you